ہم رشیہ گئے ہیں تو اپنی قوم کیلئے گئے تھے ہم وہاں سستہ تیل لینا چاہتے تھے آج اڈیا نے ریٹس کم کی ہیں کل انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ اپنے ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں کم کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے روس سے سستہ پٹرول خرید ہے جہین دوستو موڈی دیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا بات کر رہے ہیں کیسے امران خان نے پھر سے بھارت کی تاریف کی ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ بھارت نے پٹرول اور ڈیزل کے دارم کم کی ہے تو اس پہ امران خان نے ایک پریس کانسرنس کر کے بھارت کی تاریف کی ہے اور کہائے کہ بھارت نے رسیہ سے سستے میں تیل کھریدا اور اس کی وجہ سے آج بھارتیر سستہ پٹرول کھرید پا رہے ہیں اور میں بھی وہی کرنا چاہتا تھا پر مجھے نکل دیا گیا تو اس کو بھی امران خان نے اپنے فائدے کے لیے گھومانے کی کوشش کی تو پاک میڈیا آج اس پہ بات کر رہے ہیں دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہے تو اسے آپ پورا سرور دیکھئے گا تو چلیے اور انتصار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ہم بلکل تلقہ چاہتے ہیں تمام ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ عزت کی بنیاد پہ اپنی خودمختاری کا سعودہ کر کے نہیں اپنے لوگوں کو شہید کروا کے نہیں ان کی غلامی قبول کر کے نہیں ہم رشیہ گئے ہیں تو اپنی قوم کیلئے گئے تھے ہم وہاں سے سستہ تیل لینا چاہتے تھے ہم وہاں سے گندم لینا چاہتے تھے آج انڈیا نے ریٹس کم کی ہیں وہ سٹیٹیجی الائی ہے ان کا امریکہ کا اس کے باوجود وہاں سے وہ تیل خرید رہے ہیں میں پھر اپنی قوم کو یہ بھی بتا دوں کہ غلامی اور ازاد فورن پالیسی میں کیا فرق ہوتا ہے ہندوستان کل انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنے ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں کم کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے روس سے سستہ پٹرول خرید ہے سستہ تیل خرید ہے ہم وہی کوشش ہم نے نگوشیٹ کر لیا تھا ہمارے یہاں ہم آدھ ازر بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ان کی منسٹری سے نگوشیٹ کر لیا تھا تیس فیصد کم ہم نے ان سے تیل خریدنا تھا تو شرم کی بات ہے کہ ہمیں تو انہوں نے خیر یہ نہیں غلام حکومت نے تو وہ رد کر دیا تو جو ہماری قوم کو فائدہ ہونا تھا جو ہندوستان کی قوم کو آج فائدہ ہے جو کہ امریکہ کا سٹریٹیجک ایل آئی ہے انہوں نے تو اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا اپنی عوام کے لیے فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ایل آئیز ہیں لیکن ہماری عوام پہلے آتی ہے ہمیں غلاموں کو نہیں انہوں نے اجازت دی یہ حکومت کی جرت نہیں ہے کہ ان سے تیل سستہ لے یا گندم اب تیس لاکھ ٹان ہم نے گندم خرید دی ہے اور ان سے ہمیں سستی گندم ملی تھی اب نہ ان کی وہ مجال ہوگی کیونکہ یہ فرق ہے ایک ازاد فوراں پولیسی جو میں کوشش کر رہا تھا اپنے ملک کی بہتری کے لیے اور یہ دوسری طرف یہ جو پتلے لے کے آئے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہماری یہ توہین ہے یہ بائیس کورڈ میری نہیں بائیس کورڈ پاکستانیوں کی توہین ہے اب پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جائے یا نہیں بڑھائی جائے مفتہ اسماعیل صاحب سے کچھ در پہلے گفتگو کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے لیکن اگر پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں تو آئی ایم ایف کرزہ نہیں دے گا ڈالرز نہیں دے گا تو جناب پاکستان کی معیشت مزید زبوحالی کا شکار ہو جائے گی اور اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں تو ایک طوفان آئے گا جناب اور یہ مہنگائی کا طوفان شاید اس جمعہ جمعہ آٹھ دن والی حکومت کو بہا لے جائے گا تو مسلم نون یا شباز شریف صاحب یا ان کے ٹیم اس وقت ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں کہ نہ وہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ایک قدم پیچھے ہٹ سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا چاہیے یقیناً دیکھئے سبسیدی تو بہت زیادہ ہے تقریباً سو ارب ہر مہینے مگر پیٹرول کی قیمتوں میں دس روپے جی دس روپے اور ہوا یہ ہے کہ جب یہ ایناؤنسمنٹ کیا ہمارے پچھلے پرائم میسٹر صاحب کی اس وقت تیل کی قیمت اتنے اونچے لیول پر نہیں تھی تقریباً اسی ڈالر کے لگ بک تھی اب وہ ایک سو دس ڈالر پی بیرل ہو چکی ہے اور دوسری طرف روپے کے خدر میں کافی کمی آئی ہے یہ دو چیزیں ملالیں تو سبسیدی جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور کافی تیزی سے اس میں اضافہ ہوا ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں تو لہٰذا یہ تو پریشانی کی بات یقیناً ہے اس لیے کہ خسارہ بجٹ کا بہت بڑھ چکا ہے اور اس اور بڑھے کا اس میں خطرہ موجود ہے جہاں جہاں سے ان کو امید تھی پیسہ آنے کی وہاں سے بھی کوئی چیز نہیں ملی مثلاً سعودی عرب کے بارے میں مفتا صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے ایک شرط رکھ دی ہے ساہر ہے وہ شرط ایسی ہے کہ پاکستان نہیں مان سکتا امریکنز نے بھی ایک شرط رکھی ہوئی ہے تو پیسے ان کو نہیں مل رہے اور اس تجربہ کا ٹیم نے آپ دیکھئے کہ ان کے آنے سے پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں تھی ہو رہی ہے شوکترین صاحب کا کہنا ہے کہ جب ہماری حکومت گئی تو ایک سو بیاسی پہ تھا ڈالر تو اب آج دو ہزار یعنی دو سو چار پانچ پہ بک رہا ہے تو یہ سارا کچھ کنٹرول کرنا یا اس کے علاوہ چیزیں کنٹرول کرنا تو مہین صاحب کے باس میں تھا اگر ادارے نے سب کچھ کرنا ہے تو پھر آپ لوگ کس لیے بیٹھتے ہیں کس لیے آپ لوگ حکومتیں سبالتے ہیں کس لیے آپ کی اجلاسوں پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ نے سارا کچھ ہیداروں پہ ڈالنا ہے چلے دوستو اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں تو عمران خان نے جو کہا ہے کہ بھارت نے رسیہ سے ڈسکون پہ آئل کریدا ہوئی اسی لئے بھارت سستہ ٹیل اپنی عوام کو دے پا رہا ہے اور میں وہی کرنے والا تھا تو عمران خان نے اس میں آدھا سچ بولا اور آدھا جھوٹ جھوٹ یہ تھا کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ میں رسیہ گیا تھا سستہ ٹیل خرید نے یہ پورا جھوٹ ہے عمران خان رسیہ گیا تھا امریکہ کو چڑھانے کے لئے کیونکہ بائیدن عمران خان کا فون نہیں اٹھا رہا تھا تو صرف امریکہ کو جلس کرنے کے لئے عمران خان رسیہ گیا تھا اور اسی لئے صرف اپنے سوٹ ٹائم ایگو کو ساتسفائی کرنے کے لئے عمران خان نے پاکستان کے لانگ ٹرم فائدے کو نقصان پہنچایا تو یہ پورا جھوٹے کی جھوٹے کی رسیہ پاکستان کو سستہ آئل دے رہا تھا یا اس نے آفر کیا تھا اور اس پہ میرا ایک ویڈیو ہے وہ میں بعد میں اس چینل پہ ڈالوں گا تو یہ پوری جو کہانی عمران خان نے سنائی کی جسیہ ڈسکاؤنٹڈ آئل پاکستان کو آفر کر رہا تھا عمران خان کے ویڈیٹ کی وجہ سے یہ پورا جھوٹ ہے اور عمران خان نے صرف یہاں بھارت کا نام لیے ہے اپنے آپ کو اور بھی زیادہ پاکستان اوام میں مصور کرنے کے لئے اور کچھ نہیں جسیہ نے کبھی پاکستان کو ڈسکاؤنٹ پہ آئل آفر نہیں کیا تھا تو عمران خان نے صرف یہاں پہ آدھا سج بولا ہے اور جیسے میں نے کہا آدھا جھوٹ اور پاک میرے سے ہی کہا کہ جس قیمت پہ پاکستان اپنی آوام کو پیٹرول دے رہا ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے کیونکہ ہر مہینے پاکستان کو سو ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور صرف چاس سو ارب روپے کے لئے پاکستان آئے میں بھاگ رہا ہے تو اس سے آپ کو پتہ ہوگی پاکستان کتنے پیسے برباد کر رہا ہے سبسیدیو پر تو مجھے نے لگتا ہے کہ پاکستان اسے سسٹین کر پائے گا تو آخر میں میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کو پیٹرول قیمت گھٹانے کی جگہ بڑھانے پڑے گی اگر پاکستان ایک سسٹینیبل ایکونومی چاہتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکیا اور ہمائے جنہوں کو سسکرائب کرنا مد بھولیے گا تھانکیو ویری مچ